بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بحیثیت امیر المومنین ایک صحابی کا ماتھا چومہ اور دوسرے لوگوں کو بھی چومنے کا حکم دی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ اس صحابی نے قیسر روم یعنی ہر کل بادشاہ کا ماتھا چومہ اور ان کے اس عمل سے خوش کر حضرت عمر نے نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی اس صحابی کا ماتھا چومنے کا حکم دی ہے نہ دلچسپ بات تو چلیئے آپ کو یہ دلچسپ اور سبق آموز واقع سنا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کو ایک دفعہ ساتھیوں سمیت رومیوں نے گرفتار کر لی آپ جانتے ہیں کہ روم اس وقت سپر باور تھا رومیوں نے مسلمانوں کو اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا حضرت عبداللہ بن حضافہ جو خوبصورت بھی تھے صحت مند بھی تھے اور بات بھی صلیقے سے کرتے تھے بادشاہ نے ان باتوں سے متاثر ہو کر یہ پیشکش کی کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو اور اسلام کو چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنے اقتدار میں بھی شریک کروں گا اور اپنی لڑکی کی شادی بھی تم سے کرتوں تو انہوں نے جواب دیا تم ساری دنیا کے بھی بلا شرکت غیر حکمران ہوتے اور وہ حکمرانی مجھے پیش کر دیتے اور بدلے میں مجھ سے اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کرتے تو بھی میں پلک چھپکنے کی دیر تک بھی اس کام کے لیے راضی نہ ہوتا بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا کہ پھر تو میں تمہیں قتل کر دوں تو انہوں نے جواب دیا کہ تجھے اختیار ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے بادشاہ نے انہیں باندھنے کا حکم دیا اور اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ اس کے بازوں اور پاؤں کے قریب تیر مارے تاکہ اس طرح وہ ڈر جائیں اور اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت قبول کر لیں چنانچہ وہ تیر مارتے رہے اور بادشاہ انہیں نصرانیت قبول کرنے کی پیشکش کرتا رہے لیکن یہ بھی مسلسل انکار کرتے رہے اس کے بعد انہیں کھول دیا گیا اور ایک دیکھ میں تیل کو گرم کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اگر تم نے میری پیشکش قبول نہ کی تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس ابلتے ہوئے تیل میں پھین کر ختم کر دوں انہوں نے پھر انکار کر دیا اور جان دینے کیلئے تیار ہو گئے بادشاہ کے حکم سے ایک مسلمان قیدی کو لیا گیا اور اس تیل میں ڈال دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس تیل میں جل بھن گئے اور ہڈیاں نظرانا شروع ہو گئے اس کے بعد بادشاہ نے ایک بار پھر حضرت عبداللہ بن حضافہ پر اور وہی پیشکش دہرائی جس کو انہوں نے اس دفعہ بھی ماننے سے انکار کر دی بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس تیل میں پھینک دیا جائے لہٰذا لوہے کی ایک چرخی پر چڑھا کر جب انہیں تیل میں پھینکا جانے لگا تو ان کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے یہ دیکھ کر بادشاہ کو لالچ ہوا کہ شاید یہ ڈر گئے اور ہم میری بات مان جائیں گے انہیں دوبارہ سامنے پیش کرنے کا حکم دیا پیش ہونے پر بادشاہ نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لئے رویا ہوں کہ یہ تو میری ایک جان ہے جو اسلام کے راستے میں قربان ہو رہی ہے کاش میری ہزار جانے ہوتی تو وہ بھی آج اس راستے پر قربان کر دیتا ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے ان کو قید کر کے کھانا پینا بند کر دی شدید بھوک کا غلبہ ہوا تو خنزیر اور شراب بطور کھانا ان کے پاس بھیجے تو انہوں نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا بادشاہ جو بار بار امتحان لے کر انہیں اس ثابت قدمی سے ہٹانا چاہتا تھا اس نے پوچھا کہ تم نے یہ کھانا کیوں نہیں کھایا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ کھانا اس وقت میرے لئے حلال تھا مگر پھر بھی میں اس وقت یہ کھا کر تمہیں خوش نہیں کرنا چاہتا تھا بادشاہ جو ان کی اس ثابت قدمی پر پہلے ہی بہت متاثر تھا اور ہر طرح کا حربہ ان کو زیر کرنے کا کر چکا تھا اور ناکام ہو چکا تھا تو اس نے سوچا کہ ان کے لئے تو موت کی سزا کوئی سزا ہی نہیں ہے یہ تو اسے بالکل معمولی سمجھتے ہیں تو وہ بہت متاثر ہوا اور آخری فرمائش یہ کی کہ چلو میرے سر کا بوسا لے لو میں تمہیں چھوڑ دوں تو حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صرف مجھے نہیں بلکہ میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دوگے تو میں تمہارا یہ کہنا مان لوگا چنانچہ اس نے بوسا لینے کی صورت میں تمام ساتھیوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر لے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر اس بدبخت کے سر کا بوسا لینے میں مسلمانوں کی جان اور ایمان بچتا ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں لہٰذا وہ آگے بڑھے اور اس کے ماتھے کا بوسا لے لی جس پر بادشاہ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دی جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حضافہ کے سر کا بوسا لے اور اس کام کی اقتداء میں کرتا ہوں تو دیکھا دوستو وہ کون سی طاقت تھی جس نے حضرت عبداللہ بن حضافہ کو ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جھکنے سے روکے رکھا وہ طاقت ایمان کی طاقت تھی دنیا کی بے ثباتی آرزی پن اور آخرت کی زندگی کا یقین تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی ظالمانہ کام ان کو بادشاہ کے سامنے نہ جھکا سکا اور اللہ نے ان کے اس ایمان کے ذریعے ان کی اور ساتھیوں کی جان اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور یہ صحیح سلامت اپنے گھروں کو واپس آگئے عشق و محبت کی یہ داستانیں حیات صحابہ میں ہمیں جا با جا نظر آتی ہیں اسی کی بدولت وظاہری سرمایہ اور طاقت سنا ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا پر چھاڑے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اپنی نظم جواب شکوہ میں ان مسلمانوں کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا خودکشی شیوہ تمہارا ہو غیور و خوددار تم اخوت سے گرائزان ہو اخوت کے نصار تم ہو گفتار سراپا ہو سراپا کردار تم ترستے ہو کلیکو ہو گلستان با کنار اب چلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفائے ہستی و صداقہ جئنا إلى الدنیا کی ندعو إلى اللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسل العطر من روض الہدى الزاہی ویشرق السلم انوارا و انوارا جئنا إلى الدنیا کی ندعو إلى اللہ